نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولِهُ النَّبِيُ الْكَرِیم اللہ تعالیٰ کی تفیق سے پچھلی نشست میں امام ابن ملقن رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو گئی تھی کہ آپ نے اپنے ترق کا ذکر کیا ہے صوفیہ کے حوالے سے اور اس کے اندر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کا نام تھا امام ابن سلاح کا نام تھا پھر دیگر کئیں آئیمہ شیوخ کا اس میں ذکر کیا اس سے پتا یہ چلا کہ یہ سب کے سب آئیمہ صوفی تھے صوفی اکرام کے ساتھ اٹیشت تھے خرقے پہنتے تھے اور تصوف ان کی زندگیوں کے اندر شامل تھا آج میں دو آئیمہ کو مزید ڈسکس کروں گا اس بات کو مزید کھولنے کے لیے پہلے امام ہے امام طیبی ان کا اسم اگرامی ہے حسین بن محمد بن عبداللہ طیبی اور یہ ان کی کتاب ہے یہ شرح ہے مشکات المصابیح کے اوپر اب مشکات المصابیح حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہر آدمی جانتا ہے اس کتاب کو پڑھتا ہے ہر عالم اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے وہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کے لکھی ہوئی کتاب ہے اب جو مشکات المصابیح ہے اس کا حال یہ ہے کہ امام خطیب تبریزی جو اس کتاب کے مصنف ہیں وہ در حقیقت شگرد ہیں امام طیبی کے اور امام طیبی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر آپ کی خواہش پر یہ آپ کا پروجیکٹ تھا کہ مشکات المصابیح لکھی گئی اب نعضی کیجئے اس چیز کا اور جب وہ کتاب مکمل ہوئی تو پھر آپ نے اپنے شگرد کی کتاب کے اوپر خود شرح بھی لکھی اور اس کا آپ کے سامنے یہ موجود ہے امام طیبی کی اب امام طیبی کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو میں بتاتا چلوں یہ صوفی آدمی تھے پہلی چیز اور دوسرا یہ کہ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ڈائریکٹ مرید تھے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور اپنی پوری کتاب میں میں آج بلکل تھوڑے سے تین چار حوالے بس منشن کروں گا آپ نے جگہ جگہ پر شیخ شہاب الدین سہروردی کو کوٹ کیا ہے اور جہاں پر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو شیخ خونہ کہہ کر بلاتے ہیں ہمارے شیخ اور یہ عمومی طور پر میں نے نہیں پڑھا کہ کسی اور شیخ کے بارے میں آپ نے اس طرح شیخ خونہ کہہ کر بلائیں ان کو اب ان کے صوفی ہونے سے متعلق جو پہلی شہادت ہے جو پہلی گوائی ہے وہ لے لیجئے اس کتاب کی جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ ہیں ابو عبداللہ محمد علی سمق صاحب جنہوں نے شراطیبی کی یہ میرے پاس فسٹ والیوم ہے میرے پاس اس کی تحقیق کی ہے پیج نمبر نائنٹی فور ہے فسٹ والیوم کا یہ دار کتبیل میں سے چھپا ہوا اور حدیث جبرائیل کی اوپر گفتگو چل رہی ہے اور پھر جا کے ایک لفظ کچھ لفظ استعمال فرماتے ہیں مشاہدہ استغراق فی بحار المکاشفہ اور یہ لفظ جو صوفی اکرام کے ہاں مستامل ہیں ان کو استعمال فرماتے ہیں اب وہ جیسے ہی لفظ استعمال فرماتے ہیں تو اس کتاب کے جو محقق صاحب ہیں حضرت صاحب کو یہ بات حضم نہیں ہوتی وہ فوراں اس کے نیچے ایک حاشیہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لفظ ہیں مشاہدہ اور مکاشفہ یہ وہ مصطلحات ہیں جو کہ اس کتاب کے شعرے ہیں یعنی کہ جو امام طیبی ہیں یہ جگہ جگہ پر استعمال کرتے ہیں یہ تو صوفیہ کی استعمال ہاتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں اور صوفیہ کی جو حقیقی عقائد ہیں وہ ہمارے فلان فلان شیخ ہیں آپ ان کی کتاب پڑھ لیں آپ کو سمجھ آجے گا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا یعنی پہلی شہادت تو میں نے اس کتاب کے محقق صاحب کو پیش کر دی اس بچارے کو یہ بات نہیں حضم ہو پا رہی کہ یہ صوفی ہیں خود اب اس بات کا بھی میں ذرا جواب دیتا چلو کہ انہوں نے جو کہا اس کتاب کے جو محقق ہیں کہ جناب یہ مشاہدہ اور مکاشفہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ٹم ثابت نہیں ہے اور یہ جگہ جگہ صوفیہ استعمال کرتے ہیں تو حضر صاحب یہ استلاحات ہیں کہ سن لیجئے اور لوگ جن کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ بقا فنا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہ یہ تو استلاحات گھڑی ہوئی ہیں اچھا یہ جو لفظ ہے یہ حدیث صحیح ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا یہ استلاح استعمال فرمائی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا فلان حدیث مرسل ہے معدل ہے فلان راوی مدلس ہے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو کسی صحابی نے چلو فرمایا ہو کہ فلان حدیث ضعیف ہے یہ ساری کی ساری استلاحات جب ایک فن ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو اس کو ترمنالوجیز دینے کے لیے علم کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے اورگنائز کرنے کے لیے اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے استلاحات بنائی جاتی ہیں اگر کوئی آدمی حدیث صحیح حدیث حسن ضعیف یہ استلاحات بنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی وہ تو جائز ہے پوری امت استعمال کرتی ہے اس کو ہاں لبتہ اگر کوئی یہ یہ ٹم بنائے مشاہدہ مکاشفہ تب بڑا اطراز پیدا ہو جاتا ہے یہ سوچ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اب فرسٹ والیوم میں ہی یہ پیج نمبر ون ٹونٹی ون ہے وہاں پر شہاب الدین کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قَالَ شَيْخُنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابو حفظ السحروردی قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ انتازہ کیجئے کہ کس محبت کے ساتھ آپ ان کا نام لیتے ہیں اب اس کے اندر جگہ جگہ پر تصوف کے مضامین یہ قلب کیا ہے نفس کیا ہے روح کیا ہے اور یہ عشق کیا چیز ہے اور یہ مکاشفہ مشاہدہ مجاہدہ ذکر اذکار جگہ جگہ پر یہ ڈسکشن ملتی ہے پھر اسی طرح فرسٹ وولیم کے اندر ہی پیج نمبر فور ہنڈر ٹین ہے اور اس میں آپ ذکر کرتے ہیں دوبارہ شیخ کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں قَتَبَ الشَّيْخُنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ قُطْبُ الزَّمَانِ لفظ سنیئے قُطْبُ الزَّمَانِ ابو حفظ عمر السحروردی انہوں نے ایک لیٹر لکھا امام فخر دن رازی کی طرف پھر وہ لیٹر بھی بڑا مزے کا اس کا جو ڈسکس کیا ہے تو ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ صوفیاء اقرام کا علم کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے یہ تو سارے کے سارے صوفی ہیں در حقیقت بات تو یہ ہے اب امام تیبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کے بعد جس کسی نے بھی کمنٹری لکھی ہے حدیث شریف کے اوپر کام کیا ہے ان کے اوپر علائے کیا ہے چاہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی کیوں نہ ہوں جگہ جگہ پر امام تیبی کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ایک حوالہ دے دیا اب چند اور موضوعات کی طرف چلتے ہیں مثلا اب خضر علیہ السلام سے متعلق جو ہے وہ ذرا اختلاف پایا جاتا ہے اور لوگ سختی اختیار کرتے ہیں کہ ان کا وصال ہو چکا ہے جبکہ صوفیاء کا اور اوائل امت کے علماء کا یہی زیادہ موقف ہے کہ وہ حیات ہیں اب اس کے بارے میں بڑا مزے کا کمنٹ کرتے ہیں امام تیبی رحمت اللہ علیہ یہ والیم نمبر ٹین ہے اور پیج نمبر تھری ہنڈڈ ٹونٹی فائیو اور جو حدیث نمبر ہے یہ فائف تھاؤزنڈ سیون ہنڈڈ الیون شکاعت المصابی کی اس کے نیچے کمنٹری چل رہی ہے تو جب نام آتا ہے الخضر خضر علیہ السلام کا یا خضر تو آپ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ اَنَّهُ حَيٌّ مَوْجُودٌ خضر علیہ السلام حیات بھی ہیں اور موجود بھی ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ صوفیہ صوفیہ اکرام اور اہلِ صلاح اور اہلِ معرفت ان لوگوں کی تو حقائیات بقاعدہ مشہور ہیں کہ یہ لوگ ان سے ملے ان سے سوالات کیے ان سے جواب حاصل کیے اور ان کی سنگت میں انہوں نے وقت سپنٹ کیا اور اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ ان کا حسر نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا اور آگے فرماتے ہیں امام ابن سلاح مقدم ابن سلاح والے جو ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ انہوں نے اس سراحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ حضر علیہ السلام حیات ہیں حضر علیہ السلام حیات ہیں اور جس نے بھی محدثین میں سے اس چیز کا انکار کیا ہے اس کا قول شاز ہے یہ لیجئے اب اس کو ساتھ ملاتا ہوں ایک اور پوائنٹ کے ساتھ میں اپنی والم نمبر 11 میں جا کے دوبارہ اس مسئلے کو لے کر آتے ہیں اور اپنا جو حکم ہے اس کو فرماتے ہیں یہ والم نمبر 11 ہے اور پیج نمبر ہے 187 والم 11 کا اور ایک حدیث پاک آتی ہے امام بہکی کہ دلال نبوہ کے حوالے سے اس میں خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور اس کے اوپر آپ کمنٹ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں واضح اس چیز کی دلیل موجود ہے کہ خضر اللہ صلی اللہ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ موجود ہیں چلیے جی کرلیں بعد پھر اسی طرح والم نمبر 10 ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 357 اس کے اوپر آپ نے الہام کی اوپر گفتگو فرمائی ہے سنیے جی الہام پر اور یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5748 ہے اس کے اوپر آپ کمنٹری فرما رہے ہیں اور کمنٹری کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وحی کا راستہ جو ہے نبوت کا جو راستہ ہے یہ بند ہو چکا ہے اب رسالت کبھی دوبارہ نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ معاملہ ختم ہو گیا آگے فرماتے ہیں اما باب الالہام ہاں لیکن جہاں تک الہام کی بات ہے فرماتے ہیں وہ دروازہ بھی بند نہیں ہوا الہام ابھی بھی امت میں جاری ہے اور اس کے ذریعے جو پاک نفوس ہیں وہ مدد حاصل کرتے ہیں اور اس کی ضرورت رہتی ہے تاقید کے لیے تجدید کے لیے تذکیر کے لیے اب لوگوں کو رسالت سے تو مستغنی کر دیا گیا کہ اب رسالت کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے حجت تمام ہو چکی ہاں لیکن ان کو دعوت دینے کے لیے ابھی تذکیر اور تنبیغ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لوگ اپنے وسوسوں اور اپنی شہوات میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حکمت کے تحت وحی کا دروازہ تو بند کر دیا لیکن الہام کا دروازہ ابھی آپ نے بند نہیں کیا الہام جاری ہے اس امت کے اندر ابی بھی یہ دیکھئے پیج نمبر 357 ہے امام تی بی رحمت اللہ علیہ اب یہ میرے پاس اس کا والیم نمبر 11 ہے پیج نمبر 13 اور اس کے اندر ام خالد کی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑا لائیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد کو بلائیے جب ام خالد تشریف لائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ عطا فرمایا وہ کپڑا وہ چادر تھی تو آپ نے فرمایا ان کو پہن لیجئے اور جب آپ نے فرمایا حادہ سناہ یعنی حبشی زبان میں آپ نے فرمایا کہ ام خالد یہ تو بڑا اچھا ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصورت ہے آپ نے یہ فرمایا اب اس حدیث کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں وَقَدْ أَشَارَى الشَّيْخَ السَّمَدَانِي اس حدیث پاک کے اندر سے ایک نکتہ اخص کیا ہے شیخ السَّمَدَانِي شَحَابُ الدِّينَ السَّحْرَوَرْدِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ انہوں نے شیخ شہاب الدِّين سوروردی نے اپنی عوارف المعارف کے اندر اس کا بقادہ ذکر کرتے ہوئے وہ کیا کہ جو صوفیاء اکرام خرقہ پہنتے ہیں وہ در حقیقت اس حدیث سے ثابت ہے اب ایک تو یہ چیز دیکھئے کہ وہ کس طرح خرقے کو ثابت کر رہے ہیں اس کی اصل کو حدیث پاک سے دوسرا شیخ شہاب الدِّين سوروردی کا کس طرح سے نام لے رہے ہیں اور ثابت کیا کر رہے ہیں اس چیز کو یہ بھی ذرا دیکھئے خرقے سے متعلق اس کی سلط سے متعلق اور بھی چند احادیث ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی منچن کر دوں گا لیکن فیلہ جو بات بتانی مقصود تھی وہ الحمدللہ مکمل ہوئی تو یہ تو تھے امام تیبی رحمت اللہ علیہ تو اب جو شخص بھی مشکات المصابیح پڑھ رہا ہے یہ در حقیقت امام تیبی رحمت اللہ علیہ کا جاری کیا ہوا فیض ہے ایک صوفی کا جو شیخ شہاب الدین سوروردی کا مرید تھا اب اس کا کام پڑھ رہے ہیں دن رات ان کے شگردوں نے کام کیا اور ان کے اوپر استاد نے پھر یہ شرع لکھی امام تیبی نے آپ کہتے ہیں کہ صوفی اکرام کا کانٹریبیشن کوئی نہیں ہے سبحان اللہ بھئی اگر آپ نے کتابوں کو نہیں پڑھا آپ کا علم اگر اتنا محدود ہے تو اس میں اب ہمارا کیا قصور ہے کم سے کم اتنی بڑی سٹیٹمنٹ بولنے سے پہلے دینے سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کچھ مطالعہ کر لیا کریں ایک اور امام کا اس نشست کے اندر میں حوالہ منچن کرتا ہوں بہت فیمس امام ہے یہ ان کا نام ہے امام عبد الرعوف المناوی یہ ان کی کتابیں ہیں فیض القدیر اشراح ہے جامع صغیر کی یہ یہ دس ہزار احادیث کی اوپر کمنٹری لکھی ہے آپ نے دس ہزار احادیث جن کو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کلیکٹ کیا تھا اور بہت زیادہ ریلائیبل کمنٹری ہے امام مناوی کی ان کی کتب کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور انہوں نے بھی ہر موضوع پر تقریباً کلم اٹھایا ہے اور آپ کی جو تصانیف ہیں وہ تقریباً کل ملا کر ایک سو بیس تک ان کے عدم کا عدد پہنچتا ہے اس کے اندر فقہ کے اندر تو بے شمار کام ہے آپ نے شروحات حدیث کی اوپر بھی کام کیا پھر احادیث کی کتابوں کی اوپر آپ نے کام کیا بقاعدہ اسی طرح آپ نے تصوف کی اوپر بھی رسائل لکھے اب ان کے بارے میں یہ حدیث کے جو امام ہیں یہ ان کے اپنے صاحب زادے نے بائیوگریفی لکھی ہے ان کی جو کہ یہ قواہ کی بدرریہ اب انہوں نے یہ فیر تراجمل سادات سوفیہ یہ انہوں نے بعض سوفیہ اکرام کی بائیوگریفی بھی لکھی ہے یہ دیکھئے ذرا اتنا بڑا امام ہے اور لکھ کیا رہا ہے آپ کہتے ہیں سوفیہ کانٹریبیشن ہی کوئی نہیں ہے جو اتنے علم والے اتنے قدعور لوگ ہیں وہ تو ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ بتائیے آپ کی کیا کانٹریبیشن ہے ان لوگوں کی کانٹریبیشن کے بس سوال کرنے والے آپ کی کیا کانٹریبیشن ہے دین کے اندر سوائے اس کے کہ آپ نے کنفیون پھلانی ہے اپنی بیالمی سے خود بھی گمراہ ہونا آپ کے جو صاحب زادے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ نے علم تصوف حاصل کیا سنیں ذرا علم تصوف حاصل کیا قصے ولی العارف شیخ عبدالوہاب الشیرانی رحمتالعالی سے اور انہی سے آپ نے ذکر کو بھی حاصل کیا کہ ان کے طریقے کے اوپر چلتے تھے اور پھر فرماتے ہیں پھر آپ نے طریقہ خلوتیہ الشیخ محمد الترکیہ خلوتی سے حاصل کیا اور انہوں نے آپ کو اجازت بھی دی کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر پھر آپ نے طریقہ بیرمیہ آپ نے حاصل کیا شیخ حسین المنتشوی سے اور پھر آپ نے طریقہ شازلیہ حاصل کیا شیخ منصور الغیتی سے پھر آپ نے طریقہ نقشبندیہ میں خلافت پائی شیخ سید مسعود التاشکندی سے اور دیگر بھی کہیں شیوخ سے بس یہ دیکھ لیجئے اب آپ یہ خود ایک صوفی ہیں اور ان کا حدیث کی اوپر انتہا درجہ کا کانٹریبیشن ہے کہ کوئی آدمی ان کو اگنور نہیں کر سکتا ان کے کام کو ریلائے کیا جاتا ہے ان کے کام کی اوپر اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ صوفیہ کا کوئی کانٹریبیشن ہی نہیں ہے ابھی صرف میں نے یہ دو کتابیں انٹریویس کروائی ہیں ورنہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ یہ سب لوگ صوفی تھے یہ سب کے سب میں جیسے کہ انڈریکٹلی یہ صوفیہ کے ساتھ انوالو تھے ہاں بعضوں کی زندگی کی اوپر قالتاری ہوتا ہے تو وہ تصانیف میں اپنا ٹائم سرف کر دیتے ہیں بعضوں کے اوپر حالتاری زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں کے طرف نہیں آتے وہ پھر ذکر اذکار اور مشاہدے اور مجاہدات اور وہ اس پشرب کے طرف چلے جاتے ہیں ہاں لیکن بارحال دونوں ہی صوفیہ کے طریق کی اوپر ہوتے ہیں اب ان کی جو کتاب ہے یہ قواہ کی بددریہ اس کے اوپر بھی آپ نے کرامات کے اوپر گفتگو فرمائی ہے شروع میں ہی بالکل گفتگو فرمائی ہے اور وہ کرامت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان انڈیا کے بنائے لوگوں کی چیز ہے کہ غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے مرگی کو جو زندہ فرمایا جناب آپ نے وہ بھی منشن کی ہے اس کے اندر اس کتاب کے اندر اس کے پر بعد میں ڈسکشن کریں گے کہ اوپرامت حقیقت اس کی کیا ہے اور کیا کیا معاملات ہیں پس بتانے کا مقصر یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں اب ذرا دوبارہ میں آپ کو آپ کا جملہ یاد کراتا ہوں کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ اکرام نے علم میں قرآن اور حدیث کے علوم میں کبھی کھئی کانٹریبیشن نہیں کی آپ کی سے کیا مراد ہے اور آپ نے یہ قول کہاں سے لیا ہے یہود آپ نے گھڑ لیا ہے خود سے حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی علم پہنچا ہے یہاں تک کہ صحیح بخاری کی آج کے دور تک جو آسانیت بھی ہمارے پاس آتی ہیں اس میں بھی صوفیہ اکرام بھرے ہوئے ہیں اور اس کا ذکر بھی انشاءاللہ میں کسی نشست میں کروں گا تو حقیقت یہ ہے کہ آپ آج جس علم کے اوپر فخر کر رہے ہیں اور جس علم کو بنیاد بنا کر خود صوفیہ اکرام کی پر اپتان کر رہے ہیں وہ در حقیقت صوفیہ اکرام کا ہی پھلایا ہوئے علم ہے خدا کا تھوڑا سا خوف کریں تھوڑا پڑھ لیا کریں وما علینا اللہ البلاغ المبین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ